ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو تلت مینو کیچن اور تلت کے کیچن میں آج بن رہی ہے بہت ہی ٹیشٹی یمی یمی سی شیر خورما تو کافی ڈلیشنز بنتی ہے یہ شیر خورما تو یہ دیکھئے میں نے سیوہی لی ہوئی ہے میں نے پچاس گرام لی ہے اور میں نے دو مگ دود لیا ہے ٹیشٹ کے کارڈنگ شکر لی ہے اور دو چمج میں نے ملک پاورڈر لیا ہے اور یہ جو ڈرائی فروٹ ہے میں نے بادام کاجو چھوہارے اور کشمش اور تھوڑا سا الاشی پاورڈر لیا ہے تو یہ دیکھئے میں نے ایک پین میں ایک کپ دودھ ڈال دیا ہے اور ایک کپ دودھ میں یہ ڈال نہیں ہوں تو یہ آدھا لیٹر دودھ ہو گیا ہے اور میں اس میں سے دو چمج دودھ الگ نکال لوں گی اور دودھ کو میں گیس پر رکھ دوں گی پکنے کے لیے تو دودھ جو ہے جتنا ہی گاڑا ہوگا ہماری شیر اتنے ہی اچھی بنے گی تو یہ دیکھئے جو میں نے دودھ نکالا تھا اس میں میں ملک پاورڈر ڈال لی ہوں ملک پاورڈر جو ہے آپ اس سے ایک بار شیر ضرور بنائیے آپ چاہیں تو اس میں ماوہ یا کھویا بھی ڈال سکتی ہیں لیکن اگر آپ کے گھر میں ملک پاورڈر ہے تو اس سے ایک بار شیر ضرور بنا کے دیکھئے کافی تیشٹی اور ڈلیشز بنتی ہے یہ شیر تو یہ دیکھئے دودھ جو ہے ہلکا ہلکا سا اوبلنے لگا ہے اور اس پہ ملائی بھی آنے لگی ہے تو چمچ سے آہستہ آہستہ ملائی کنارے پہ کرتی رہی ہے بلکل ربڑی کی جیسی بنے گی شیر تو یہ دیکھئے میں نے ایک چمچ ایک پین میں دیسی گھی ڈالا ہے اور میں اس میں روشٹ کروں گی یہ سارے ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ جو ہے وہ اپنی پسند سے لے سکتے ہیں جو بھی لینا پسند کرتے ہوں تو میں اسے آہستہ آہستہ سے روشٹ کر لوں گی تو شیر جو ہے وہ زیادہ بہت لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ شیر بنائی ہے شیر خورمہ نامی آلہ ہے تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا انگریڈینس پڑھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ کے جو گھر میں ہو وہی اس میں ڈال سکتے ہیں شیر خورمہ کافی اچھا بن کے تیار ہو جائے گا بس سیوئی جو ہے وہی لانا ہوگی آپ موٹی سیوئی سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ملائی جو ہے وہ کنارے پہ موٹی موٹی سی آنے لگی ہے اور میں شیر بناوں گی بلکل اچھے دار شیر بنے گی ربڑی کے جیسی تو میں نے اس میں ڈالی ہے شگر آپ چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہمارے یہاں تھوڑا میٹھا کم کھاتے ہیں اس لیے میں نے تھوڑا کم یوز کی ہے اور دودھ جو ہے وہ اچھے سے پک رہا ہے یہ دیکھئے میں نے فل فیٹ دودھ لیا تھا آپ پیکٹ والے بھی لے سکتی ہیں تو دودھ اولتے اولتے تھوڑا سا دیکھئے گاڑا ہو گیا ہے اگر آپ کو میری شیر پسند آئے تو اس کو لائک کریے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آپ کو میرے ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہلے ہی مل سکے تو یہ دیکھئے سیوہی کو میں نے توڑ لیا ہے اور میں اس میں شیر میں دودھ میں ڈال دوں گی اور سیوہی جو ہے تھوڑی سی چھوٹی کر کے ہی اس میں ڈال لیے اور اسے پکنے دیجئے آنچ جو ہے وہ میں نے سیلو کر دی ہے اور اب میں ڈال دوں گی وہی ملک پاوڈر جس کا میں نے دودھ میں پیشٹ بنا لیا تھا تو اس سے اس کا ٹیشٹ اور ٹیکچر دونوں ہی بہت ہی ٹیشٹ ہی ہوں گے تو شیر دیکھئے بن رہی ہے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی نکل رہی ہے اس ایت پہ آپ شیر خورمہ ضرور بنائیے اور میں ڈال دوں گی اس میں سارے ڈرائی فروٹ جو میں نے روش کیے تھے آپ چاہیں تو اس کو ایک منٹ کے لیے ڈھکے بھی رکھ سکتی ہیں سیوہی ہیں بہت جلدی سے بن جاتی ہیں تو یہ دیکھئے اس کو تھوڑا سا رنی ہی رکھئے یہ تھنڈی ہونے پہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھئے اس کی ایسے ہی ہے اور میں ڈال دوں گی اس کے اوپر تھوڑا سا ناریل کا برادہ یہ اوپشنل ہے اور اوپر سے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ایک بار آپ شیر خورمہ ضرور بنائیے کافی ڈیلیشز بنتا ہے اور آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک بات تھنکیو فور واشنگ